بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مٹن ہنڈی کی ایک بہت شاندار سی ریسپی جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے بکرا عید جو ہے وہ آ رہی ہے تو بکرا عید سپیشل میں میں آپ کے لیے مٹن ہنڈی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسٹرائل بن کے تیار ہوگی بلکل میرے اسٹرائل میں اسے بنائیے گا یہ جٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جائے گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے مٹن ہنڈی کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مٹن ہنڈی کی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ٹو کے جی ہمارے پاس مٹن کا گوشت ہے گوشت کو ہم نے بہت اچھی طرح سے دھوکے صاف کر لیا وہ ہے آپ یہاں پر یہ مٹن کا گوشت ون کے جی بھی لے سکتے ہیں ہاف کے جی بھی لے سکتے ہیں اپنی فیملی کے حساب سے آپ لوگ مٹن کا گوشت لے لیجئے گا اور یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد مٹی کی کڑاہی ہے ہمارے پاس آپ کے پاس کوئی ہنڈی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس مٹی کی کڑاہی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے ایسی کونسی ٹپس اور ٹرکس ہیں جسے آپ فالو کر کے اس مٹی کی کڑاہی کو کافی عرصہ تک محفوظ رکھ سکتے ہیں نہ اس میں کریکس آئیں گے اور نہ ہی یہ خراب ہوگی اس کڑاہی کو محفوظ کرنے کی پوری جو ویڈیو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ ضرور واج کریے گا اور بالکل اسی طریقے کو فالو کر کے آپ کڑاہی کو استعمال کریے گا کوئی مسئلہ رہی ہے نہ یہ خراب ہوگی اور نہ ہی اس میں کریکس آئیں گے اور اب ہم اس کڑاہی میں ایڈ کریں گے مٹن کا گوشت ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لے جی مٹن کے گوشت کو ہم نے ڈال دیا ہوا ہے کڑاہی میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو گلاس پانی ہے ہمارے پاس اور فلیم کو یہاں پر اب ہم آن کریں گے پانی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں جس میں ایک تیز پتہ ہے دارچینی سٹکس ہیں تین بڑی علاچی ہیں تین چھوٹی علاچی ہیں لونگ ہیں اور ثابت کالی مرچے ہیں اور ثابت زیرا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ان کھڑے مسالوں کو ڈالنے سے ہوتا یہ ہے کہ اس میں بہت زبردستی خوشبو آ جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی فلیور آتا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس ادرک اور لیسون کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاس تھے جن کو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے پیاس کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے جن کو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہنے جی اب یہاں پر باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے ون ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں حلدی ایڈ کریں گے اس سے جو اس کا کلر ہے وہ بہت ہی خوبصورت آئے گا ون ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دنیا پاودر اور ون ٹیبل سپون بھر کے ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا پاودر ہے ہمارے پاس اور یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس لال مرچ کا پاودر ہے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو سپائسز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ لے جی سارے سپائسز ماشاءاللہ سے ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہوئے ہیں اور پانی بھی ہم نے اس میں بہت اچھی طرح سے تقریباً ڈھائی گلاس ایڈ کر دیا وا ہے اور یہاں پر اب ہم اسے کور کر دیں گے اور فلیم کو یہاں پر ہم رکھیں گے میڈیم اور اسے ہم پکائیں گے تقریباً پچیس منٹ کے لیے ملتے ہیں آپ سے اور بیچ بیچ میں آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے گیس کا فلیم آپ نے ہائپ بلکل بھی نہیں رکھنا ملتے ہیں پچیس منٹ کے بعد اور چلتے ہیں اگلے پراسس میں یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً اسے پندرہ منٹ بھونتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مٹن ہمارا جو ہے وہ زبردست سا بھون چکا ہے کوکنگ آئل جو ہے وہ علیدہ ہونے لگ چکا ہے اس کا مطلب جو مٹن کا گوشت ہے وہ بہت زبردست سا بھون چکا ہوا ہے گریوی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ گریوی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پر آ کر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیجئے گا اور تھوڑا سا سے پکا لیجئے گا لیکن مجھے یہاں پر صرف اتنی ہی گریوی چاہیے ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے لمبائی میں کٹ کی ہوئی ہری مرچیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سلائسز میں کٹ کی ہوئے لیمون اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف اور آپ لوگوں کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ مٹن ہنڈی کتنی زبردست اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لوگ کو آپ نے مس بالکل بھی نہیں کرنا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک سا ونگ بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے مٹن کا گوش جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو تیار ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ زبردست ٹیسٹی مٹن ہنڈی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی زیادہ شاندار بنتا ہے آپ لوگ بھی بکرائید پر ضروری سے اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو آپ اس مٹن ہنڈی کو ضرور اس ایدل ازہا پر ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مٹن ہنڈی کی یہ جو شاندار سی ریسپی ہے یہ کیسی لگی ہے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں اس سے میں جیسے ہی نئی ویڈیو ڈالوں گی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے کرتی ہوں آپ سبی کو اللہ حافظ